اسلام علیکم اینویری گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ لاہور آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی چاہتوں بہت سی مسکراہتوں اور بہت سی محبتوں کے ساتھ میں ہوں رخمہ ایفان ملک اور آپ سب کو آج کے شو میں ویلکم کرتی ہوں اور امید یہ بھی کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور خیریت اس وجہ سے بھی آپ سب کی ہونی چاہیے آپ سب کو ٹھیک اس لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ موسم جو ہے وہ بہت زیادہ پلیزنٹ ہو چکا ہے اور سردی جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ سردی نے اپنی اننگز جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہے اور رائٹ ناؤ اگر ہم لاہور کے ٹیمپریچر کی بات کریں سو ایٹین ڈگری سینٹی گریڈ کل رات بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا اور آئندہ چوبیز گھنٹوں کے دوران بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پریڈکشن جو ہے وہ کی گئی ہے اور لاہور کا موسم بہت اس وقت سوہانا ہے اور صبح کے وقت یا رات کے وقت میں پہلے ہم بات کرتے تھے کہ خنکی محسوس ہوتی ہے لیکن کل تو کیونکہ دوپہر کا جو وقت تھا وہ بھی بڑا خوشکوار موسم تھا اور دھوب بھی اس طرح سے نہیں نکلے جس طرح نومل ہی ہوتی ہے سو دوپہر کا وقت بھی جو تھا وہ بہت اچھا تھا اور خنکی جو تھی وہ اس ٹائم پر بھی فیل ہو رہی ہے سو لیٹس سی آج کا موسم جو ہے اس کے حوالے سے بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ بارش کی پریڈکشن ہے وی ہوپ کہ آپ کا جو دن ہے وہ آج کا بھی اچھا گزرے گا With the weather update we have to move on اور آج کی top stories آپ کے ساتھ شئر کرنا چاہوں گی آج شو میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھارتی نجی ائر لائن ائر انڈیا کے تیارے نے میڈیکل بنیاد پر کراچی ائر پورٹ پر ہنگامی لانڈنگ کی اس پرواز کے اندر ایک پیسنجر تھا جس کو مرگی کے دورے پڑے اور طبی بنیاد پر ہنگامی بنیادوں پر ائر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا گیا کراچی میں اور پھر جب یہاں سے گو ہیڈ ملا گرین سکنل ملا سو نورمل پروازوں کی طرح ائر انڈیا کو بھی لینڈ کروایا گیا اور لینڈ کروانے کے بعد جو مسافر تھا اس کو ابتدائی طبیعی انداز جو تھی وہ فراہم کی گئی جس کے بعد آبویسلی یہ تیارہ جو تھا اس نے واپس ٹیک آف کیا سو پہلی خبر ہمارے پاس یہ تھی اور یہ اچھی بات ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یا میڈیکل کی بنیاد پر خواہ آپ کے جتنے مرضی کسی کے ساتھ بھی پولٹیکل معاملات میں آبویسلی گرما گرمی ہو یا ویسے بھی رہتے ہو معاملات خراب لیکن اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں ان کو لازمی طور پر کنسیڈر کرنا چاہیے اس کے ساتھ اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے برطانوی خاتون فارٹی ٹو یئرز اس کی ایج اور اس نے طویل انتظار کے بعد جو ہے وہ خود سے شادی کر لی ایکچولی شی کیپٹ آن ویٹنگ فر ہر مسٹر رائٹ اور ان بیس سالوں کے دوران اس کو تلاش رہی کہ وہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کر سکے یا اس کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کے لیے پرفیکٹ ہو لیکن اس بیس سال جو تھے اس دوران اس خاتون کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا آلٹی میٹلی شیر ڈیسائیڈڈ کہ وہ خود سے شادی کر لے اور جو خود سے شادی کی تقریب تھی اس پر اس کا ٹین پاؤنز اس نے خرشا کیا ایک بھرپور سیلیبریشن کی اپنے فرنگز کے ساتھ ڈیس پرینٹ کی اپنے لیے خود ہی انگوٹھی خریدی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے خود ہی جو ویڈنگ ڈریس تھا وہ خریدہ پکچرز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے میں سوچتی ہوں ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں مطلب خود سے آپ شادی کر لے تو شادی کے تو کچھ اپنے پروٹوکالز ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پکچرز میں یہ خاتون کس قدر خوش نظر آ رہی ہے خوش خود کو کرنے کے لیے اگر آپ نے شادی ایسے کر لی ہے تو ٹھیک ہے آپ کو خوش ٹرینہ چاہیے اپنی ہیپینس کے لیے اگر آپ ان چیزوں پر انحصار کر رہے ہیں سو گوڈ ٹو گو اچھا جی آخری سٹوری کی طرف آئیں گے جو کہ ہمارے پاس انڈیا سے ہے اور تاش کے پتوں سے چار بیلڈنگز کی نقل تیار کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ اس کو قائم کیا گیا ہے بیسی کے لیے 15 years youngster ہے انڈیا سے اس کا تعلق ہے اور اس نے چار بیلڈنگز جو ہے وہ مختلف تاش کے پتوں کو اکٹھا کر کے within the time span of 41 days یہ بیلڈنگز بنائی ہے جس میں روائٹرز بیلڈنگ ہے جس میں شہید منار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سالٹ لیک سٹیڈیم اور سینٹ پال کیتھویڈرل ان کی اس نے نکول کو تیار کیا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک لاکھ تین تالیس ہزار تاش کے پتوں کا استعمال کیا اس سے پہلے یہ ریکارڈ ایک اور انڈیویجول کے پاس تھا لیکن انہوں نے تین ہوتیلز کی نقل تیار کی تھی اور انہوں نے چار بیلڈنگز کو تیار کیا ہے اور اس کی جو لیندھ ویٹھ اور ہائٹ ہے وہ جو ماضی میں تیار کی گئی تین ہوتیلز سے اس سے زیادہ ہے اچھا میں یہ جب خبر پڑی تو میں نے سوچا یہ کیسے ہوا ہوگا یہ کیا سٹوری ہے لیکن پھر میں نے اس کے ویجولز دیکھے اور ابھی اگر آپ بھی ویجولز دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے تاش کے پتوں کا استعمال کرتے ہوئے چار بیلڈنگز کی جو کاپی ہے اس کو تیار کیا گیا سو ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز یہ تھی اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آج کے شو کے ہائلائٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہیلتھ اینڈ پٹنس سیگمنٹ کے ساتھ آج کے شو کا آغاز کریں گے سو سٹے ویڈا سینگ گوڈ مورنگ سردیاں آتے ہی اپنے ساتھ اس موسم کی سوغات بھی لے آتی ہیں آج ہم ڈرائی فروٹ اور نٹس پر بات کریں گے اور ڈرائی فروٹ اور نٹس کے کیا بینیفٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کرنی ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے اور پاکستان میں غربت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے ادر دن دس we will be talking about وفاقی حکومت کی بجلی چوری کیمپین لیسکو ایتھارٹی کی جانب سے افسران سے مساجد میں کرپشن نہ کرنے کا حلف لیا گیا ہے اس کا کتنا فائدہ ہوگا اس کو بھی ڈسکاس کریں گے اور آخر میں جو دفتری سیاست ہوتی ہے جو دفتر کے اندر پولٹیکس ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اسے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے سو آج کے ہمارے ٹاپکس یہ ہیں right now we are having our health and fitness segment جس میں ہم نے بات کرنی ہے dry fruits پر اور nuts پر ویسے تو dry fruits اور nuts کا استعمال آپ کو throughout the year کرنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں پر ایک روزان یہ ہے کہ جب سردی آتی ہیں سو ہم بھر بھر کے dry fruits لاتے ہیں ہم بھر بھر کے nuts کا استعمال کرتے ہیں لیکن ویسے اب کچھ لوگ جو ہیں میرے خیال میں وہ اتنا بھر کے نہیں بھی کرتے ہوں گے because nuts جو ہیں dry fruits وہ آپ کو بہت مہنگے بھی ملتے ہیں لیکن جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے میں اگر باداموں کی بات کروں اور اس سے جو اس کے اندر روغن موجود ہوتا ہے جو اس کے اندر fat موجود ہوتا ہے that is a healthy fat وہ آپ کی body کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح سے اگر میں apricots کی بات کروں which is khubani یا اگر ہم دوسرے میواجات کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ ہم موپھلی کی بات کریں so her nut یا her dry fruit کے اپنے benefits ہیں اور اگر آپ ان کو excess amount میں استعمال کرتے ہیں so yes یہ کبھی کبھی آپ کو allergic cause کر سکتے ہیں جس کو ہم اکثر نام دے دیتے ہیں کہ ہمیں حددت ہو گئی ہے ہمیں گرمی ہو گئی ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں excess amount میں استعمال کر لیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ingredient ایسا ہوتا ہے جو ہمیں allergy کر دیتا ہے so آج ہم بات کریں گے کہ اگر ہم dry fruits اور nuts کا استعمال کرتے ہیں so کس quantity میں ان کو استعمال کرنا چاہیے اس کے benefits کیا ہے اور کیوں ہم سردیوں میں زیادہ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو ہمیں throughout the year استعمال کرنا چاہیے اگر ہم اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے I am having along with me nutritionist Tuba Idris Tuba thank you so much so Tuba جب ہم nuts کی بات کرتے ہیں یا dry fruits کی بات کرتے ہیں I've seen a lot of people جو اس کو آپس میں confuse کر دیتے ہیں وہ nuts کو بھی dry fruits ہی کہہ رہے ہوتے ہیں so I would want کے پہلے آپ میرے viewers کو بتائیں کہ what is the main difference between the dry fruits and nuts اور اس کے بعد we will move ahead جی جی سب سے پہلا main difference اس کے اندر یہ ہے کہ dry fruits ہوتا ہے جس کو dry کر دیتے ہیں جس کے اندر سے water content remove کر دیتے ہیں جیسے اگر ہم fresh apricots کی بات کرتے ہیں اور dry apricots کی بات کرتے ہیں فریش کے اندر جو پانی ہوتا ہے ڈرائے میں وہ نہیں ہوتا وہ concentrated form میں چلا جاتا ہے likewise ہمارے پاس fresh figs ہیں اور dried figs ہیں ٹھیک ہے سب کے اندر سے water content remove کر دیتے ہیں خوشک میں واجات ان کو ہم raisins کہتے ہیں پرونز جو ہمارے پاس aloo بخارہ ہوتا ہے ان سب کے اندر سے فریش مہش جی جی کش میش وہ raisins میں آ جاتا ہے ان سب کے اندر سے ہمارے پاس فریش کے اندر پانی کی amount زیادہ ہوتی ہے اور جو درائے میں ہیں وہ سارا پانی ہم لوگ درائے کر لیتے ہیں with different methods like sun drying بھی ہوتی ہے اور بہت سے procedures ہوتے ہیں جس کے اندر سے water content remove کر دیتے ہیں اور اس کے نیوٹرینٹ دنس ہو جاتا ہے although اس کے اندر شگر بھی ہوتی ہے концентریٹڈ فرم میں لیکن that's organic that's not inorganic or not sugar sweetness تو اس لیے وہ بھی healthy ہوتے ہیں بلکل ٹھیک اور جب ہم نتس کی بات کرتے ہیں تو اس کیا 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 چیزیں ہیں لوگوں کو بتائیں والنٹ جی بادام جی بلکل اس کے اندر ہمارے پاس walnuts آتے ہیں almonds آجاتے ہیں pistachios آجاتے ہیں cashews آجاتے ہیں hazelnuts آجاتے ہیں peanuts آجاتے ہیں تو یہ ساری ہمارے پاس variety جو ہے وہ nuts کی ہیں اور اگر ہم dry fruits کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جیسے میں نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس raisins ہیں اور اس کے علاوہ figs ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس dates ہیں وہ بھی ہم کھا سکتے ہیں اچھا دیکھیں اگر ہم ان nuts یا dry fruits کی بات کریں یہ نومل ہوتا کیا ہے کہ یہ غلط علام ٹام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سردیوں کے لئے dry fruits خرید لیا ہے اس میں ہم dry fruits is another thing اور nuts جو ہے وہ ایک الائدہ چیز ہے لیکن یہ سب اکٹھے کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ dry fruits چاہی ہیں اس طرح سو اپنے major difference تو بتا دیا لیکن جس طرح سے میں نے اپنے introduction میں بھی یہ منشن کیا ہے کہ اس کو throughout the year آپ کو استعمال کرنا چاہیے not in the excess amount بات ایک مناصب amount میں یا بڑے balanced طریقے کے ساتھ لیکن کیوں لوگ بہت جدے inclined ہو جاتے ہیں کہ ہم winters میں اس کا استعمال کریں اور winters میں winters کی سوغات ہے no doubt ہے لیکن ہمیں تو پورا سال اس کو استعمال کرنا چاہیے بالکل I agree with you کیونکہ ہمیں ہمیں ہمیشہ اس کو پورا سال استعمال کرنا چاہیے یا ہم لوگوں نے mats بنائے یا ہم نے چیزوں کو اس کو اسوسیائیٹ کر دیا ہوا ہے اب ہم likeways بہت چلوگ کوفی سمرز میں بھی لیتے ہیں اور اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کوفی پیتا ہوں سمرز میں تو اس کو اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے کوفی سمرز میں ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں کیوں اس کو دارے نہیں نکلتے تمہاری اکنی نہیں ہوتی میرے کیل میں آپ کے اندر کوئی انڈرلائن پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اکنی یا وہ بنتا ہے it's not due to the consumption of dry fruits یا کوفی یا کوئی بھی اگر آپ ایسی چیز انڈریکٹ کاؤز ہو سکتا ہے ڈریکٹ کاؤز نہیں ہو سکتا ہے لیکن لیکن میرا خیال ہے ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے کہ ہم چیزوں کو اسوسیائیٹ کر دیتے ہیں ہم سیزن کے ساتھ اسوسیائیٹ کر دیتے ہیں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی موسم ہے ایتھینی گرمی ہے لیکن میرا خیال بھی یہ چیزیں ایسی ہیں اپنی پرسنل ہماری چوئسز ہوتی ہیں لیکن یہ پورا سال استعمال کرنے لیلی ہے ڈرائی فروٹ کیا بینیفٹ دونوں کے کیا بینیفٹ اچھا اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ بینیفٹ چلے میں آپ کو اگزامفل پر بتاتی اپریکوٹ کی بات کرتے ہیں تو اپریکوٹ جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس وائٹیمن A اور پٹیشیم انڈرشت اماؤن میں وائٹیمن E بی اگر ایک سنگل سرونگ اپریکوٹ کی ہم لے رہے ہیں ایک دن میں تقریبا ہماری 47% وائٹیمن اکی ریکمینڈیشن کو پورا کر رہے ہیں اور اس کی سنگل سرونگ کیا ہوگی تقریبا 8% ہم نے اپریکوٹ لے درائیڈ فرم کے اندر اور ہمیں 60 کیلوریز پروائید کر رہے ہیں اور اسی طرح اگر ہم سارے ڈرائی فوٹ اور نٹس کی بات کرتے ہیں تو they are انڈرشت with many وائٹیمن and minerals including selenium zinc copper magnesium vitamin A vitamin E اور اسی طرح اگر اگر جیسے ہم پینٹس کی بات کریں تو مونگ پھلی جو ہے وہ سالٹڈ ہوتی ہے اگر اگر اپنی بات کروں تو مجھے سالٹڈ کے کیشوز پسند ہے کیشوز تو ہوتے ہی سالٹڈ ہیں لیکن اگر مونگ پھلی کی بات کروں تو مجھے نمک والی مونگ پھلی پسند ہے اس سے یہ سکتے جن کو بلاڈ نمک پتہ چل رہا ہوتے لیکن لو شیڈ میں ہلکا ہلکا ٹیسٹ آرہ ہوتا ہے سپرینکل ضرور ہوتا ہے یہ تھواسہ ہوتا ہے لیکن آپ بھر پہ بھی روست کر سکتے ہیں میرے خیال میں اگر آپ کے پاس ایک توا ہے اور اگر ایسی کوئی بھی چیز اور اس پہ پیٹ وغیرہ اگر وغیرہ اور اس پہ آپ روست کر کے خود سے آپ کر رہے ہیں میرے کا لیکن اگر 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 شاید ان کے لئے پرابلم ایٹک ہو سکتا ہے جن کو بلٹ پریشر وغیرہ کا ایشیو ہو جب ہم آمنڈ کی بات کرتے ہیں turn by turn میں چاہوں گی کہ ہر چیز کو کو سنا ہوتا ہے کہ ہم نے برین کی شیف ہے جب بھی کھا رہا ہے ہماری برین کی شیف سے لنک کرے ہیں ویش ہے کیونکہ جو حل بین فی فی لیت کیونکہ ہماری ہر ہلتھ کے لئے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہمیں برین سلس کو بیلد کرتے ہیں ایس جس کیونکہ کیلوریز کی بات کروں تو ہم نے دو یا چار والنیٹس کی بات کروں تو آپ نے دو سے چار والنیٹس آپ لے سکتے ہیں اور اس کی کیلوریز بھی آپ کی ویری کرتے ہیں 45 to 65 کے اراؤنڈ اگر ہم اس کی کوانٹیٹی ویسی ویری کر جاتی ہیں اس کی اور اس کے علاوہ اگر ہم ایلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو it has no cholesterol but it is enriched with multi vitamins and minerals ویٹمینی آپ کو اچھی اماؤنٹ میں ملتا ہے آپ کی سکن کے لئے اتنا فائدہ مند ہے اور آپ کی daily requirement کو پورا کر رہا ہے آپ healthy snacking کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ بجائے اس کے لئے کوئی اور چیز لیں آپ اسی ہی quantity کے اندر آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن اگر میں اس کی daily serving کی بات کروں تو یہ آپ نے 6 nuts لینے ہیں جس کے اندر تقریباً آپ کی 45 calories ہوتی ہیں بلکو ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ کوئی ایک ایسا dry fruit یا nut جس کے health benefits بہت زیادہ ہیں استبال کرنا چاہیے آپ کی غزہ کا حصہ ہونا چاہیے سو وہ کون سا ہیں یا سب کے اپنے benefits ہیں سب کے اپنے benefits ہیں میں کسی بھی ایک چیز کو پراریٹی نہیں دوں گی کیونکہ جیسے اگر میں دو چیزوں کا comparison کر دیتی ہوں جیسے اگر میں فگز کی بات کر دیتی ہوں تو آپ نے سونا ہو جس بندے کو constipation ہوتی ہے وہ کہتے ہیں فگز لو رات کو انجیر پانی میں بھی گو دو اور صوبہ لو یا وہ dry figز لیں تو پھر دیکھیں آپ اس کے اندر آپ کی تقریباً دیکھیں 0.8 gram ایک single fig کے اندر فائبر پایا جاتا ہے تو وہ اتنا انرجٹ ہے کہ میں کسی اور dry fruit سے اس کو نہیں کہوں گی کہ اچھا اور آپ یہ لیں گے تو آپ کی constipation کیوں گے ہوگی تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک بینیفٹ ہے اسپیشیالٹی ہے درائے الو بخارا مطلب میرے جاستہ بندہ ہو جس کو اس طرح کی کھٹی میتھی چیزیں پسند ہو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے وہ بھی آپ کی gut health کے لیے stomach کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے سو اس کے علاوہ کیا بینیفٹس ہیں یہ بھی بتائیں اور اکثر لوگ اس کو بھی overnight جو ہے وہ بھگو کر رکھ دیتے ہیں صبح پانی استعمال کر گیا اور آلو بخارا جو ہے وہ ویسے کھا لیا جو خوشک ہوتا ہے اس کے کیا ہمارے باڈی کے لیے فائد ہے اس کے جو آپ نے پہلے منشن کیا ہے gut health کے لیے یہی اس کا سب سے main اور اس کا highlighted benefit ہے کہ یہ آپ کے constipation کو cure کرتا ہے اور اس کے اندر فائبر کی enriched amount ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو بہت زیادہ ایک smooth آپ کی gut health رکھتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سے vitamins minerals ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جس کے اندر ہمارے پاس selenium ہے zinc ہے iron کا بہت اچھے سورس ہوتے ہیں calcium magnesium تو یہ سارے کسی نہ کسی طرح سے ہماری باڈی کے جتنے بھی mechanisms ہیں ان کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو blood pressure ہے obviously dry fruits کس کو نہیں پسند ہوتے تو ان کو کن کن dry fruits سے avoid کرنا چاہیے اس کو بھی تھوڑا سا بتا دیں اچھا ان کو یہ ہے کہ ان کو salted سے avoid کرنا چاہیے ان کو salted nuts بالکل بھی نہیں کنزیوم کرنا ہے اور انہوں نے quantity کو manage رکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک انسان پستہ کھا رہا ہے تو وہ تقریباً پستہ کے اندر 16 nuts آپ کی ایک single serving ہے unsalted وہ آرام سے لے سکتے ہیں اس میں ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ elements لے رہے ہیں تو آپ نے elements 6 لے رہے ہیں تو یہ جو amounts ہیں یہ serving size and numbers یہ بہت زیادہ ویری کرتا ہے تو جتنے بھی سالٹیٹ کا سب سے پہلا رول ہوتا ہے کیونکہ بہت سے ہیڈن ایسی چیزیں ہوتی ہیں سوڈیم جس کو انسان نگلیکٹ کر دیتا ہے اور وہ بات میں وہی چیز چیز کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم اس کے برعکس وہ چیزیں ہم نے لینا ہے جس کے اندر پوٹیشیم زیادہ ہے پوٹیشیم زیادہ ہے پوٹیشیم کیا کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی ایسے فلویڈ جو ریگولیٹ کر رہے ہیں ہمارے بلاڈ پریشیر کو ہمارے ہارٹ کو ان سب کو بیلنس کر دیتا ہے فلویڈ بیلنس کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بلاڈ پریشیر اس طرح کی مزید بیوماریاں ہونے سے بچاتا ہے ہمارے دل کی صحت کے لیے کون کون سے ڈرائیف ٹوٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں کیلریز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت بہت زیادہ ہیں ہارٹ ہیلت کے لیے سب سے امپورٹنٹ والنٹ ہے ہمارے کہ ہمارے اور اس کے علاوہ کشو ہیں پستاشو ہیں یہ سارے نٹس جو ہیں Oui ان کے لیے کون کون سے ڈرائیف ڈرائیف ٹوٹس جو ہیں وہ اچھے ہیں ایسے لوگوں کو اگر وہ خوشک میواجات اسطابق کھش پشمش آپ اسکو بہت کم استعمال کرنا چاہیے لیکن ویسے صحر۔ ان کے لئے کون کون سے ڈرائی فروٹ یا اچھے ہیں جو پستہ ہے وہ آپ کی پیونٹ کرتا ہے ڈیابیٹیز ہونے سے پیونٹ کرنا ہے یہ سڈیز میں شو کیا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ڈیابیٹک ہونے سے اس کو بچاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی ایلمنٹ بھی بہت اچھے ہیں ڈیابیٹیز کو کیور مطلب اندرکل یہ کیور نہیں کرتے ہیں لیکن آپ اس کو لے سکتے ہیں اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا آپ کے بلاڈ شگر لیولز پر اس کو زیادہ نہیں کریں گے اور ایک ہوتا آپ کا زبان کا چسکا بھی ہوتا ہے آپ کو اچھے لگتا ہے یہ سارے نارٹس اور ڈرائی فروٹس کو میں سپیسیفک نہیں کہوں گی یہ ہی آپ لیں تو یہ ڈیابیٹیز کے لئے بہت اچھا ہے یہ سارے اچھے ہیں لیکن ہم نے کونٹیٹیز کو مانیج کرنا ہے اب ڈیٹس ہیں وہ ایک healthy normal بندہ ہے وہ تین لے لے آرام سے کوئیشو نہیں ہے لیکن اگر جو ڈیابیٹک ہے وہ ایک لے 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 دیابیٹک کے لئے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ان کو ڈیٹس کا استعمال تب کرنا چاہیے جب ان کے شگر لیول لو ہو تو آپ کو اسی چیزوں کا استعمال کر لینا چاہیے جو بہت میٹھی ہوتی ہیں آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں وہ چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں انسان کو اپنی طبیعت اس کا خود آئیڈیا بھی ہوتا ہے اور آپ کو اپنی بیماری سے خود دوستی بھی کر لینا چاہیے کبھی کچھ کھا لیا اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دے سکتی ہے تو پھر اس کو ایوائٹ کر لیا گیا last but not the least ایک اور چیز کیونکہ اس چیز پر میرا زیادہ فوکس تھا کہ یہ آپ گرمیوں میں بھی استعمال کریں لیکن کیا ہمیں گرمیوں کی قوانٹیٹی اور سردیوں کی قوانٹیٹی اس میں تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے کہ گرمیوں میں ہم استعمال کریں لیکن comparatively سردیوں کی نسبت کم استعمال کر لیں یا ایک جیسا ہی ہم کر سکتے ہیں نہیں ہماری جو ریکمینڈیشن ہیں وہ ہماری سیم ہوتی ہیں دونوں کیلئے لیکن ہم لوگ over consumption کرتے ہیں سردیوں میں کیونکہ اگین آپ کے پہلی بات ہے کہ ہم نے اسیوسیٹ کیا ہوا ہے نا ونٹر سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ونٹر کی سوگات ہے تو پھر جارز میں رکھنی ہے اور زیادہ ساری کھانی ہے اور سردیوں میں یہ کہہ دیتے ہیں خودی سے کہ یہ گرم ہے تو اس وجہ سے لیکن ان کی قوانٹیٹیز جو آپ کا coming back to your question اس میں کوئی بھی اسیو نہیں ہے ہماری سیم ہونی چاہیے قوانٹیٹیز ہم ونٹرز اور سمرز کیلئے سیم ریکمینڈیشن ہیں اور سمرز ونٹرز میں ہم زیادہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی ایک سو آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ کوئی بھی نٹ اس کا استعمال کریں اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں آپ کی صحت کو فائدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا لیکن اس کا زیادہ استعمال نہ کریں تاکہ آپ مختلف ایشیوز سے جو ہیں وہ بت سکیں تینکیو سو مچ توبہ فور جوائننگ آسنا شو ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے واپس آئیں گے بریک کے بعد اور بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہز ڈسکاس کرنی ہے سو سٹے ویدہ سانڈ گوڈ مارننگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج غربت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ اور سپیشلی پوری دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہے وہاں سے غربت کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو غریب لوگ ہیں ان کا میار زندگی اس کو بلند کیا جا سکے جب ہم پوری دنیا کی بات کرتے ہیں اور اس پر پوری دنیا میں تقریباً تین ارب کے قریب انڈویجولز ایسے ہیں جو بلو پورٹی لائن اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں سو پاکستان کی آبادی کا پورٹی سیون پرسنٹ جو حصہ ہے وہ غریبوں پر مشتمل ہے پورٹی سیون پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو بلو پورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صوبوں کی بات کریں سو سب سے زیادہ غربت جو ہے وہ بلو چستان میں ہے اس کے بعد سندھ میں ہے غربت پھر تھرڈ نمبر پر کھیپی کے ہے اور سب سے کم جو غربت ہے وہ پنجاب میں دیکھنے میں آتی ہے اور اگر ہم اپنا موازنہ جو ہے وہ بھارت سے کریں اپنے ہمسایا ملک سے کریں سو اس سے ہم رینکنگ میں تھوڑے سے بہتر ہیں آٹھ درجے اوپر ہیں بھارت میں غربت جو ہے وہ زیادہ ہے سو بیسیکلی آج کا دن منانے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے فیکٹس کو الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جائے جو غربت کا بائیس بنتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا کوششیں کی جو جاتی ہیں کیا وہ اناف ہیں یا نہیں ہیں اور کیا یہ کوششیں جو ہیں یہ سود من ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں اور اسی پر آج ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ اس وقت شوو میں ایکانومیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شہباز ڈاکس آپ تھانکیو سو مچ ڈاکس آپ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی اس دن کو منانے کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ پوری دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں سے غربت کا خاتمہ یقینی بنا سکے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے جو ایفرٹس درکار ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور ان ایفرٹس کو کر کے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اپنا کانٹریبیوشن کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ دیکھئے ہر ملک کوشش تو کر رہا ہے کہ ہم پاورٹی کر ریوز کریں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ایکسٹینٹ آف پاورٹی ہے اس کو جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ کتنا افیکٹ کر رہی ہیں اور میرے خرم یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کو ہمیں بالکل اس کی جو روڈ کازیزیں ہیں اس سے لے کے چلنا چاہیے اگر ہم تھوڑا سا ساؤتھ ایشیا کی بات کریں جس میں انڈیا بنگلہ دیشی پاکستان سے لنکا نیپال شامر ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ دو ہزار بیس میں جو پینڈمک زرشیبت جب آیا لیکن اب دیکھا جائے تو انہی کنٹریز نے زرشیبت پینڈمک کے بعد روائیو کرنا بھی شروع کیا ریکاوری بھی آئی تو اسے اگر فگر جو ہے ایمپروومنٹ کہہ لیں ایکانومیز میں جو ہوئی تقریبا پورٹی جو ہے وہ 13.1 پرسنٹ سے کم ہو کے 10.9 پرسنٹ آگئی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ جو آپ دیکھیں پچھلے مہینے ڈیڑھ سے جو تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا بلکہ اس سے پیچھے بھی اضافہ ہوتا آ رہا ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا تو اس سے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ 47 پرسنٹ جو ہیں وہ لوگ پاکستان میں پورٹی کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں شاید فگر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو بڑی کیئر کے ساتھ ہمیں اس کو ایسٹیمیٹ کریں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ مالک جنہوں نے پورٹی میں کمی کی جیسے انڈیا کیا بات کر رہے ہیں اس میں ہو سا تھا اوورال پورٹی ایسے ہی ہو جیسے انہوں نے بتایا لیکن میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر پچھئی دہانیوں سے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں 25 پرسنٹ سے وہ 15 پرسنٹ پر آئے ہیں تو 10 پرسنٹ پورٹی میں کمی کی ہے انہوں نے اسی طرح آپ کو جانتا ہے میں نے جو بھارت کی بات کی تھی میں نے کہا تھا پاکستان نمبرز میں بھارت سے بہتر ہے لیکن there is no doubt about it کہ بھارت میں پورٹی ہے definitely بھارت جہاں اتنی ترقی کر رہا ہے وہاں سے غربت کے خاتمے کے لیے بھی کوششیں تو کی جا رہی ہوں گی آنچہ بالکل میرا خیال کہ ہمارا معاظنہ بنتا نہیں وجہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن پرسنٹیج نکالیں تو پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اچھا اس کے ساتھ بنگلہ دیش جو ہے اس میں بھی دیکھیں اس نے پیچھے تین دھانیوں سے جو کام کیا ہے وہ بھی تقریبا کر کے پورٹی لیول جو ہے بنگلہ دیش کہنا وہ نائنٹین پرسنٹ ہے پاکستان میں جو میں ایک بڑی چیز سمجھتا ان کو کرنی چاہیے چونکہ ہم ایک اگریرین کنٹری ہیں ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ مولک جو اگرو بیس انڈسٹری ہے میرے خیال میں اس کو ہمیں develop کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو آپ کی اگری مارکٹس ہیں ان کو ہمیں جو اگری کلچر سیکٹر ہے اس کے ساتھ ہمیں انٹیگیٹ کرنا چاہیے بجا یہ ہے کہ آپ کا مور دن سیونٹی پرسنٹ کہیں کہیں وہ سکسٹی فائی پرسنٹ بھی آتا ہے آپ کی جو پپولیشن وہ دھیاد کے اندر رہ رہی ہے اور وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ دیکٹلی انڈ انٹریکٹلی جو ہے وہ آپ کے اگری کلچر سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکٹر میں پوٹینشل بہت ہے پورٹی کو رڈیوز کرنے کا مسئلہ وہی آپ کہیں دے کہ آپ کی پولیشی جو کنٹینیوز ہونی چاہیے اس میں مائکرو فانینس کو ہمیں وہ ترتیب دینا چاہیے اس سیکٹر کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے پھر ہمیں کوشہ یہ کرنے چاہیے کہ لوگوں کے جو انکم سورسز ہیں انکم جنریٹنگ ایکٹیوٹی جو ہیں ان کو پرموٹ کرنا چاہیے اچھا دیکھیں یہ تو آپ بتانے سلوشن پر میں چاہوں گی کہ ہم تفصیل میں بات کریں آخر میں لیکن اس سے پہلے what do you think are the factors that are actually affecting the poverty in پاکستان اور لوگ جو ہیں وہ poverty line سے نیچے آتے جا رہے ہیں number one could be the inflation ٹھیک ہے لیکن اس میں education کا کتنا کردار ہے lack of education lack of the job opportunities اور اس کے علاوہ اور کون کون سے factors ہیں جو یہاں پر غربت کی وجہ بنتے ہیں اس میں دیکھیں ایک جو بات پہلے solution کے لئے بات کریں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں چونکہ inflation بالکباد آپ کی ٹھیک ہے وجہ یہ ہے کہ ملک میں growth اس percentage سے نہیں ہو رہی جنس percentage ہماری population بڑھ رہی ہے اور پھر ذاری بات جب آپ growth کرتے ہیں تو اس کے اندر investment جو ہے اس کے بھی ذاری سپس opportunity بڑھتی ہیں اب جب growth ہوگی جب آپ کی investment opportunities ملک کے لئے پرموٹ ہوگی تب آپ کا وہاں سے employment opportunities جو ہیں وہ آپ کی پرموٹ ہوتی ہیں اب ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ساری university میں خود بھی جو کہ academia سے تعلق رہتے ہیں ہم لوگ جو ہیں میرا خیال ہے کہ جو market کی demand ہے اس طرح سے ہم لوگ graduate producer نہیں کر پارے اور quality of education جو ہے اس کو پر میرا حل مجھے بات کرنی نہیں چاہیے وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں quality of education ہمارے ہاں بہت خراب لے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک وہ شخص ہوں جس نے metric کے بعد till master دیئے کی لائیڈوں میں بیٹھ کے پڑھا ہے ایک وہ آدمی جو private candidate کے طور پر ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے بہت عزت دیا اللہ تعالی نے بہت achievements دی نہیں تو وہ لوگ جو university کالجل پر پڑھتے ہیں میرے خیال میں ان کو مجھ سے زیادہ produce کرنا چاہیے جو issue ہو رہا وہ یہ ہے کہ ہماری جو education ہے وہ market کے ساتھ link نہیں ہے یا اب اس کو یہ کہلیں کہ جو market کی demand ہے ہماری university سے وہ graduate produce نہیں کر پارے ایک یہ چیز دوسری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے آپ کو بلکل isolate کر کے بیٹھے ہوئے ہیں international market کے ساتھ ہم نے link نہیں کیا international market کی demand کے مطابق پھر ہم وہی بات کروں graduate ہم produce نہیں کر پارے تو جو لوگوں کے وہ income generating sources ہیں نا جو بڑھنے کے بجائے وہ کم ہو رہے ہیں پھر ہمارے ہیں ایک اور جو mental ہم لوگ میرے خیال میں وہ dependency جو ہمارے ذہن کے اندر بیٹھے ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے بڑا بھائی کمار ہے باقی سارے بیٹھے کے کھا رہے ہیں حالان ویسٹ میں یہ جتنے ترقی آفدہ ہمارے کے مہا دیکھے گھر کا ہر فرد جو ہے گھر کے اندر کسی نہ کسی صورت میں وہ contribute کر رہے ہیں ہمارے ہاں والے صاحب ہیں اگر وہ کام کرے ہیں باقی بچے پڑھ رہے ہیں یا وہ dependent ہیں تو وہ والے صاحب کو بوجھ پڑھا ہوا ہے اچھا دیکھیں آپ نے کہا کہ ہماری universities اس وقت جو ضرورت ہیں جن courses کی وہ نہیں پڑھا رہی آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ وقت کی اگر ہم بات کریں current times کی بات کریں تو کیا کیا ہماری ضرورتیں ہیں ہمارا اکیڈیمیا کتنا strong اور powerful ہونا چاہیے اور کس قسم کے subjects جو ہیں وہ پڑھانے چاہیے جو ultimately یہاں سے غربت کا خاتمہ جو ہے اس میں تھوڑا سا obviously contribute کر سکیں دیکھیں جی میرے خیال میں اگر ہم اپنے اکیڈیمیا کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں اور اکیڈیمیا کو پتہ ہو انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے تو میرے خیال میں poverty کی بہت اشرا جہا ہے اس کو ہم reduce کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک اندر پر capital income جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے for example ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا آج artificial intelligence کو پر کام کر رہی ہے تو ہمیں اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا reporting technology جو ہے اس کی طرح بڑھ رہی ہے تو ہمیں اپنے نصاب کو ایسے تردیب دینا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ دنیا جو ہے وہ IT سبسیس کے اندر اپنے آپ کو boost کر رہی ہے تو ہمیں اپنے نصاب کو اس طرح سے تردیب دینا ہوگا اور یہ چیزیں بچہ جب سکول میں enroll ہوتا ہے from prep class ہمیں اس وقت سے بچے کے جو trends ہیں یہ بچے کے جو mindset ہے اس کے مطابق اس کو لے کے چلنا چاہیے اور یہ میرے حال میں یہاں parents کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ بچے کا جو اس کی جو preference ہے اس کو والدین میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر کو کوئی personality نہیں ہے دنیا کے اندر سمجھ سکتے بچے کی اس growth کے مطابق چلیں جب یہ چیزیں ہوں گی جب آپ والدین updated ہوں گے جب آپ کا academia ہوگا جب academia آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آنے والا وقت کے اندر جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں اس چیز کی demand بڑھ رہی ہے تو ہم ویسے graduate produce کریں تو میرے خیال میں چیزیں بڑی حتہ cover ہو سکتی ہیں آپ کی بکو ٹھیک ہوگی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے انڈسٹری کو اور academia کو جو ہے وہ link کیا جا سکتا ہے لیکن ایک یہ چیز کہ ہمارے یہاں پر تعلیم کو عام کرنا کیونکہ تعلیم حاصل کرنا یہ ہر individual کا بنیادی حق ہے اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں سو پاکستان میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو سکولز جاتے ہی نہیں ہیں سکولوں کی انہوں نے کبھی شکل نہیں دیکھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ غربت ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور کیا پاکستان جیسے ملک میں اگر اشرافیہ چاہے سو وہ کچھ نہ کچھ اس سیکٹر کے لیے اور ایسے بچوں کے لیے کر سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا کتنا سیگمنٹ جو پپولیشن کا وہ دیہات میں رہ رہا ہے کتنا شہروں میں رہ رہا ہے ٹھیک ہے اب گورنمنٹ کا کام تو یہ ہے گورنمنٹ نے پبلک سکولز آپ کو دے دیئے ٹھیک ہے اب گورنمنٹ یہ تو نہیں کر سکتی گورنمنٹ آگا ہی دے سکتی آپ کو تعلیمی کے بڑے تعلیم کے جو بینفٹس اس سے گاہی دے سکتی گورنمنٹ آپ کو کوئی سپورٹ پروگرم شروع کر سکتی ہے لوگوں کو تاکہ بچوں کی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں تو گورنمنٹ میں سمجھتا ہے کچھ پبلک سکول گورنمنٹ نے کھولے ہوئے ہیں تو وہ وہاں دیکھیں ایڈوکیشن فری ہے اب وہاں بچوں کو بھیجنا کس نے ہے بچوں کو والدین نے بھیجنا ہے بچوں کو مطلب اگر اپنے گھروں کی میٹس کو دیکھ لیں وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ جیسے ہی تھوڑا سا ہوش سنبھالتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کام کاج پہ لگ جائیں سو یہاں پر پیرنٹس کی کانسلنگ کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ایسے غریب طبقے کی کانسلنگ کرنا یا ان کو کوئی نہ کوئی انسینٹیو دینا سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ممکن ہے کیونکہ اگر میں دیکھو پرائیویٹ سیکٹر یا انجیوز جو ہیں وہ اس زمن میں کام کرتی ہیں تھوڑا سا اگر کتا ہی بڑھتی جاتی ہے تو وہ حکومتی سطح پر بڑھتی جاتی ہے دیکھیں میں آپ کا چھوٹی سے اپنی اگزامپل دیتا ہوں میں میٹرک میں نے بڑے مشکل حراب میں کیا بڑی پرسنل چیزیں ہی بڑی پرسنل چیزیں بڑی پرسنل چیزیں بڑی پرسنل چیزیں بڑی پرسنل چیزیں میں آپ کو سے یہ بتایتا ہوں کہ میٹرک کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو تھے ان کی آمدن اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ ہم پانچ بھائی دو بینے ساتھ بہن بھائی دیکھ میرے والد صاحب میری ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکتے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے گاؤں کے اندر پرائیوٹ اکیڈمی کھولی تو میں نے وہ اپنا ایک انکم سورچ جو اس کو میں نے جنریٹ کیا گھر میں بھی کنٹی بھوٹ میں نے کرنا شروع کیا اور میں نے اکیڈمی وہ مارس تک جاری رکھی پھر میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کنٹینیو کی تو میرے خیال میں ہمیں جو ہمارا ینگ جنریشن ہے ان کو ایسے جو ہیڈن لوگ ہیں جنہوں نے غربت سے نکلا اور اس نے اپنی فیملی کا ٹرینڈ چینج کیا میرے خیال میں وہ سٹوریز دینے کی ضرورت ہے اور اگر میرے جیسے نکمہ بندہ جو ہے اپنی فیملی کو پاورڈی ٹرپ سے نکال کے جو الیٹ کلاس اس میں اپڈیٹ کر سکتا ہے تو میرے خیال میں میں سمجھ دیں کہ پاکتان کا ہر نوجوان اس کے اندر یہ پوٹینشن مجود ہے دوسری بار آپ جیسے کر دیں کہ والدان کی کانسلنگ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جب کوئی کوئی بھی سیگمنٹ ہو چاہے وہ پور سیگمنٹ ہو اس سے آپ غریب کلاس سے آپ میڈل کلاس میں یا لور میڈل میں یا میڈل میڈل میں یا اپر میڈل میں آتے ہیں تو فیملی کے اندر کسی نہ کسی ایک بندے کو ایک نسل کو سیکریفائیس کرنا پڑتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ یہ جو کلاس اب کہہ رہے ہیں یہ تو ہیں بڑے شارٹ ہوئی لوگ اب لانگ تم میں جب سوچیں گے تو چیزیں پھر ہی آپ کی ہوں گی اگر وہی میڈل اس کو اب یہ بتائیں کہ کیا تم یہ چاہتی ہو یا میڈل تو اس کو یہ کہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب وہ بھی آپ کی طرح گھروں کے اندر کام کرے یا آپ کی بچی بھی آپ کی طرح گھروں کے اندر کام کرے تو یقیناً وہ کہیں گے نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل جائے وہ ہم سے بہتر ہو تو پھر میرے خیال وہاں کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ بڑے بچوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے بچوں کے لیے جہاں آپ آٹھ گھنڈے کام کرتے ہیں وہاں آپ کو بارہ گھنڈے کام کرنا ہوگا کیونکہ جب تک آپ جو ہے اپنے بچے کی جو پروریش ہے وہ ہیلتھ کی فارم میں ہو وہ کونسلین کی فارم میں ہو چاہے وہ ایڈوکیشن کی فارم میں اس میں کنٹیبوٹ نہیں کریں گے تو بچے کا فیچر کیسے بہتر ہوگا اچھا ٹھیک ہوگیا یہ تو اپنے تمام چیزیں ان کو ہائلائٹ کر دی اور آپ بلکل درست فرما رہے ہیں میں آپ سے اگری کرتی ہوں ہمارے پاس وقت کی قلت ہے میں چاہوں کہ آپ کوئکلی بتائیے گا کہ کیا کیا مزید کیا جائے پاکستان میں جو ابھی نہیں کیا جارہا جس سے ہم ایک ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کو انڈیویجویل لیول پر ہم موشلے کے لیے کونٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کا جو میار زندگی ہے وہ بہتر ہونا شروع بلند نہ بھی ہو لیکن بہتری کی طرف آئے اس کے لیے what we need to do in انڈیویجویل کپیسٹی اور حکومتی سطح پر کیا ہونے کی ضرورت ہے جی جی میرے ہمیں ہمیں حکومتی بات کر دیں حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو سمال میڈیوم انٹر پرائزز کا جو پروسس ہے اس کو آسان کرنا چاہیے اور اس طرح کے پروگرمز کو پرموٹ کرنا چاہیے پھر دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں مائیکرو فانانس جو سکیمز ہیں گورنمنٹ کو وہ لانچ کرنے چیز ہے بجائے کہ ہم کیش پروگرم کریں بجائے کہ ہم بیلز انکم سپورٹ پروگرم کریں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں مانگنے والے ہاتھ بڑھانے سے بہتر ہے کام کرنے والے ہاتھ بڑھائے جائیں تو جب کام کرنے والے ہاتھ آپ بڑھائیں گے تو زیادی سے بات ان کے آمدن میں اضافہ ہوگا دوسرے انڈیوجیل میں یہ سمجھتا ہوں اگر مجھ سے کو بندہ پوچھے تو میں اپنی کپیسٹی میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں یا اپنے کہلیں کاؤنسل میں دیکھوں کہ بچہ بڑا لائق ہے پڑھنے والا ہے لیکن وہ آمدن کی کلد کی ویسے وہ اپنی ایڈیوکیشن کنٹینی نہیں کر پا رہا تو میں اس کی ایڈیوکیشن کو کنٹینی کرنے میں ہیلپ کروں گا تو میں سمجھا کہ اگر اس طرح کا احساس ہمارا ہے انڈیویجن لیول پہ آج ہے کہ وہ بندہ جو ڈیزرونگ ہے اور آپ یہ سمجھ دیں کہ اس کے لئے پیٹنشل مجود ہے تو میرے حال میں اس طرح کا ایلمنٹ جو ہیں ان کو پرموڈ کرنا چاہیے بلکہ ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شعباز ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود تھے اور پاکستان سے قربت کے خاتمے کے لیے کس قسم کی کوشش کرنی چاہیے ہم یہ ڈسکاس کر رہے تھے اور اس کے لئے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگوں کا میار زندگی اس کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو اپنے معاشرے کے بچے ہیں ان کو تعلیم کی طرف راغب کریں جب تعلیم کسی بھی معاشرے میں عام ہوتی ہے آٹوماتیکلی وہاں پر شعور بھی آتا ہے اور وہاں پر ایک ویل پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے اور باقی چیزیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر وہ چلنا چاہیے اینیہاو ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے we'll see you after this short break